اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سندھ میں تو ہر کوئی اس مشلی کو جانتا ہے خاص طور پر سندھی کیونکہ اس مشلی کو مشلیوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ذائقہ میں سب سے بہترین اور تیسٹی یہی مشلی ہے مگر اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو نہیں کھاتے ہیں مگر ذائقہ اس کا بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سمندر سے واپسی کی طرف جو پانی میٹھے گا سمندر سے ریٹن ہوتا ہے یہ وہاں سے ریٹن ہوتی ہے مشلی کانٹے میں نہیں پکڑی جاتی اس کی خاصیت ہے کانٹے میں یہ نہیں آتی صرف جان میں پکڑی جاتی ہے بہت تیسٹی اور زیادہ کانٹے کے وجہ سے ہر کوئی اس کو پسند نہیں کرتا خاص طور پر ہم لوگ جتنے بھی لوگیں کوئی نہیں کھاتے مگر سندھی اس کو لازمی کھاتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ اور کہتے ہیں صرف اور صرف بادشاہ مشلی پلہ پلہ خاص ہوگاتے دریائے سندھ کی جو صرف دریائے سندھے پائی جاتی ہے اور خاص طور پر ہر جگہ اس کو نہیں پسند کیا جاتا نہیں کھائی جاتی مگر اسپیشلائز جو سندھ کے لوگ ہیں جو خاص طور پر انٹریئر والے اس کو صحیح طریقے سے بنانا جانتے ہیں کھانا جانتے ہیں اور اس کے ذائقے سے واقف ہیں پہت ہی لا جواب لذیذ مشلی اگر آپ کا ہمت ہو دل کرے لازمی کھائیں لازمی ٹیسٹ کریں میں آج تک اس کو نہیں کھا سکا جب بھی کھانے کے لئے کوشش کرتا ہوں یا جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے بولتے ہیں نہیں اس میں بہت زیادہ کانٹے ہیں آپ اس کو آوائٹ کریں آپ کو کانٹوں کے لئے سے پسند نہیں آئے گی اور یہ کہاں ملے گی گدو چوک کے اوپر بریز فش پوائنٹ شاندار اور بہت ہی اخلاق والے محبت والے لوگ انہوں نے اچھی طرح سے مجھے سب مشلیاں دکھائیں چیک کرائیں اور بس یہ بتایا زیادہ کانٹے ہیں آپ اس کو آوائٹ کریں گدو چوک جو واقع ہے ہیدر آباد میں اور یہاں پہ جو مشلی ملتی ہے بہت شاندار اللہ جواب ملتی ہے موقع ملیں لازمی کھائیں لازمی جائیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ